پشاور میں بوٹ باسار کے قریب دھماکہ دو دہشتگرد حالاک ایک دہشتگرد زخمی حالت میں گرفتار حالاک اور زخمی ہونے والے دہشتگرد ہیں شناخت ہو گئی تفصیل کیا ہے جانے کے اپنے نمائندے ایتشام خان سے ایتشام بتائیے گا کیا ٹارگٹ تھا تحقیقات کی جا رہی ہیں کیا معلومات مل سکیں دیکھیں آج جو یہ صبح واقعہ پیش آیا تھا ناصر باغ روڈ پہ جو ابھی تفصیلی ٹیمیں ہیں انہوں نے اپدائی تحقیقات مکمل کی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ مجموعی طور پر تین مبینہ دہشتگرد تھے جو کہ ایک موٹسیکل کے اوپر ناصر باغ کے علاقے سے پشاور کی طرف آ رہے تھے تہم راستے میں ہی وہ اپنے ٹارگٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی جو بارود لا رہے تھے وہی بارود جو ہے وہ وہاں پہ پھٹا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دو جو دہشتگرد تھے وہ اس واقعے میں ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ ایک دہشتگرد جو ہے اس کی عمر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اٹھائی سے تیس سال ہے اس کو زخمی حالت میں پولیس نے گرستار کر لیا ہے اور ہسپتال منتقل اسے کر دیا گیا ہے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو دو دہشتگرد ہلاک ہوئے ہیں ان کا ایک تعلق ایک قبائلی علاقے سے بتایا جا رہا ہے جبکہ جو دوسرا دہشتگرد ہلاک ہے اس کی شنافت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے جبکہ جو زخمی حالت میں دہشتگرد گرستار کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق بھی پشاور سے ہی ہے جبکہ اس تمام طرح واقعے میں مجموعی طور پر پانک کلو گرام بارودی مواد جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے جو تحقیقاتی ٹیمیں ہیں ان کو جو تینوں دہشتگرد تھے ان سے موبائل اور بیگر جو سمان ہیں وہ بھی ان سے برامت کیا گیا ہے اور وہ تفتیشی ٹیموں نے تحویر میں لے لیا ہے جو فرانزک شوائد ہیں وہ بھی کٹھے کیے جا رہے ہیں جبکہ جو دہشتگردوں کے پاس جو موبائل فون سے ان سے ڈیٹا وہیرا سیلولر ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر مزید کام بھی کیا جائے گا تحام جو ابتدائی معلومات ہیں ان کے مطابق یہ تینوں دہشتگردوں تھے وہ ناصل باغ روڑ سے پشاور کی طرف آ رہے تھے تشام خان بہت شکریہ آپ جیٹ کرنے کے لیے پشاور میں بور بازار کے غریب دھماکہ وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی اور وزیراعلا کے پی کے کی جانب سے بھی اس دھماکے کی شدید مضمت کی گئی